بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حوالے سے بھی بات ہوئی دونوں جگہ پر مسائل موجود ہیں افغانستان کی طرف سے بھی اب پاکستان کے خلاف بیان آنا کوئی نئی بات نہیں ہے جہاں تک بھارت کی بات ہے جن چار پوائنٹس کا ذکر پرائم میسٹر صاحب نے اپنی سپیچ میں کیا ان چاروں پوائنٹس کو اکثر مسترد کر دیا گیا بھارت کی طرف سے بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے بھارت اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کی ہوئے ہیں پاکستان کی فرن پولیسی کیا ایسی ہی ہونی چاہیے جو اس وقت ہے اور جتنی پرائم میٹیزم شو کی جاری ہے پاکستان کی طرف سے کیا وہ کافی ہے یا کچھ مزید ہونا باقی ہے اور جو پوائنٹس دیئے گئے ہیں پرائم میسٹر صاحب کی طرف سے وہ کتنی ریلسٹک ہیں اس پر بات ہوگی آگے چل کر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کیس میں مارک سیگل جو کہ ان کے درینہ دوست بھی تھے اور ان کے لیے ڈپلومیسی بھی کرتے تھے ان کے لیے لابنگ بھی کرتے تھے ان کی یہ تیسٹیمنی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے گو کہ انہوں نے جو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ نئی بات نہیں ہے لیکن اب کیونکہ پورے ٹرائل کے اندر ان کی تیسٹیمنی ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے جس پر پر آس اگزامنیشن بھی ہوگی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے ان تمام موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے کوشش کریں گے کہ ایٹ لیندھ ہم ذرا افغانستان کی بھی بات کریں وہاں پر جو انٹرنل اس وقت حالات ہیں اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں لیکن سب سے پہلے ناین صاحب جی جناب کیا حال چال ہے آپ حال چال ٹھیک ہے آپ بکھرے شکرے کھا کے آئے ہیں میں نظر آرہا ہے آپ کا کوئی وزن بڑھ گیا ہے میرا تو کام ہو گیا ہے نہیں کیا آپ کھا بکھا بیٹھے گئے کیسے کہہ سکتے ہیں میرا وزن بڑھ گیا ہے گلتے گل چڑی کیسے کہہ سکتے ہیں خلالا غوف کرو یا دیکھو نا ذرا ٹائٹ ہویا ہے سارا کچھ نہیں آپ اس عمر میں نہ ہی کھائیں ریڈ میڈ یوریک ایسٹ بڑھ جائے گا اچھا چلا آپ you have the last word گلتے گل چڑی ملکل ٹھیک اچھا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک رپورٹ ہے پہمینشل صاحب کی سپیچ کے حوالے سے اور بھارت کے ساتھ خاص طور پر تعلقات کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ذرا گفتگو آز کرتا ہے اگست میں بھارت اور پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات منسوخ ہونے کے بعد جناب سرطا عزیز صاحب نے اندیا دے دیا تھا کہ بھارت کی پاکستان میں مداخلت کے ضبوت اب اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے اجلاس کے موقع پر دنیا کے سامنے رکھے جائیں گے حالیہ جنرل اسیمبلی اجلاس کے موقع پر جہاں یہ ثبوت سیکرٹی جنرل کو پیش کیے جائے وہیں وزیراعظم میاں نواز صریف صاحب نے اپنے خطاب میں بھارت سے امن کے لیے چار نکاتی ایجنڈا پیش کر دیا جس کے مطابق کشمیر کو غیر فوجی زون بنایا جائے سیاچن سے فوجی انخلاص شروع کیا جائے بھارت اور پاکستان کو لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کے حوالے سے دو ہزار تین کے معاہدے پر عمل کرنا چاہیے دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکیاں نہ دیں اب دوسری طرف وزیراعظم کی اس تقریر کے بعد بھارت نے اپنی پرانی رٹ ہی لگائی ہوئی ہے اقوام متحدہ جنرل اسیمجی سے بھارتی وزیر خارجہ سشمہ سراج نے کہا ہے کہ پاکستان سے مذاکرات صرف بھارت کی شرائط اور ایجنڈے کے مطابق ہی ہوں گے اب سوال یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کے ان چار نکات کو مسترط کس بنا پر کیا ہے یہاں اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موڈی سرکار کے ہوتے ہوئے اب پاکستان اور بھارت کے ماں بہن کوئی بھی ڈائلوگ ہو سکتا ہے ریپورٹ آب میرے کی نیم صاحب صحیح بھی بات ہے ایک ڈیٹ دن سے پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے کہ پرائم نیسٹر صاحب نے چار پوائنٹس دیا چار پوائنٹس ہم نے ریپورٹ پر بھی دکھا دیئے ہر جگہ پر اس کی ریپورٹنگ بھی ہوگی اس حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے مجھے یہ بتائی ہے بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ پرائم نیسٹر آف پاکستان کا یو این جنرل اسیملی میں جانا وہاں سپیچ کرنا اور سپیچ کے دوران بھارت سے تعلقات کو نوملائز کرنے کے لیے چار نکاتی ایجنڈا پیش کرنا یا پوائنٹس پیش کرنا یہ پوائنٹس کتنے ریالسٹک تھے اور کتنے آئیڈیلسٹک تھے بڑا اچھا سوال ہے کتنے ریالسٹک تھے اور کتنے آئیڈیلسٹک تھے دیکھئے فورن پالیسی کے اندر ریالسٹک بھی ہوتی ہے اور ویژن بھی ہوتی ہے ویژن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئیڈیلسٹک کیونکہ وہ بہت آگے آپ دیکھتے ہیں اور جو پرائگمیٹک لوگ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ آئیڈیالوجی ہے یا یہ ایموشنلزم ہے ایسے تو ہونا ہی نہیں ہے یہ ویژن کان کی بات ہے یہ تو بے وکوفی ہے ریالیزم اس کو کہتے ہیں ہار ٹاک تو عام طور پہ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے اندوستان اور پاکستان کے درمیان وہ رویہ ہار ٹاک کیا جاتا ہے جو اور ورڈ اگنس مائن جو اور ورڈ نہیں آپ یہ کہتے ہیں میں یہ کہتے ہیں میں یہ کہتے ہیں ایک اس کی ہسٹری ہے تو یہ چلتا ہے اس لیے یہ آگے جب بھی بڑھتے ہیں تو کوئی چھوٹی سی سلپ ہو جائے تو پھر تو تو میں میں پہ آ جاتے ہیں اس میں ہندو مسلمان کا بھی ایشیو ہے پاکستان ایڈیا کا بھی ایشیو ہے ایک انریزولڈ کانفلیکٹس بھی ہیں بہت سی اس میں ہسٹری کا وزن ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریالیزم اور ویژن جو ہے فورن پالیسی وہی سکسیڈ کرتی ہے جو کہ کنسسٹنٹلی ریالیسٹک بھی ہو اور ویژنری بھی ہو اگر ایک صرف ریالیسٹک ہوگی تو پھر دوسری سائیڈ کی ریالیزم جو ہے اس سے وہ ٹکرائے گی کیونکہ ریالیزم کا مطلب ہے آپ اپنے ذاتی اور سٹیٹ کے جو ذاتی مفاد ہے نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو شورٹ ٹرم میں آپ کنسیڈر کریں لانگ ٹرم نہ دیکھیں ویشن ہمیشن لانگ ٹرم کی بات ہوتی ہے مگر جب تک آپ لانگ ٹرم کی بات نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ شورٹ ٹرم بھی جو ہے یہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتی تو یہ ایک کامپلیکیٹڈ ایشیو ہے مگر میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ جو چار نکتے پرائیم میسٹر صاحب نے پیش کی ہیں پہلا جو ہے کہ انڈیا اور پاکستان دوہزار تین میں جو ایک معاہدہ ہوا تھا سیس فائر لائن کہ سیس فائر ہوگی کوئی یا بارڈر کی اوپر یا ورکنگ باؤنڈری کی اوپر یا ہیلو سی کی اوپر لڑے جگڑے نہیں ہوں گے یہ اسے لانگسٹ ہولڈنگ سیس فائر جو کہہ پچھلے سال یا اسے پھر سال ٹوٹا ہے یہ مشرف صاحب کے زمانے یہ ہوا تھا اور یہ اس وقت ایک بی جے پی کی گورنمنٹ تھی تو ایک ہندو گورنمنٹ ہندو لیڈ گورنمنٹ یا ہندو آئیڈیالوجی گورنمنٹ اور ایک طرف فوج دونوں اسٹیبلشمنٹس ہارڈکور انہوں نے یہ معاہدہ کیا جب انہوں نے معاہدہ کیا تو انہوں نے رکھا بھی اس معاہدے کو آگے آئیے دونوں کا فائدہ تھا کہ لڑائی کی بات نہیں ہو رہی تھی پہلی بات تو یہ کہ کس نے یہ سیز فائر جو ہے وائلیشن کی جس کی وجہ سے بورڈر ہوت ہو گیا اس کی اوپر بعد میں میں بات کروں گا مگر میان صاحب کا یہ کہنا کہ یہ تو سیلف ایویڈنٹ ہے کہ بورڈر کی اوپر جو لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں اس کو بند کیا جائے اور سیز فائر ہو اگر دو ہزار تین سے لے کے اور اب تک اتنے سال ایک سیز فائر فائر رہی ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں اور دنیا اس کو اپریشیٹ کرتی ہے کوئی بھی دنیا میں یہ نہیں کہے گا کہ سیز فائر نہیں ہو چاہیے یہ گڑائی جگڑے نہیں ہوئے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت اچھی ان کی ایک پیش قدمی تھی کہ جی اس پہ اگر انڈیا مانتا بھی ہے یا نہیں بھی مانتا تو دنیا تو اس کو اپریشیٹ کرے گی کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ سیز فائر کریں اس پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کیا ہے یا ہم نہیں کیا ہے یا آپ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں کوئی بلیم گیم نہیں لگا رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں مل کے یہ فیصلہ کریں کہ سیز فائر ہوگی تو یہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں امدہ ایک پروپوزل تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کی طرح سے اس کا جواب ہی نہیں انہوں نے اس پروپوزل کے اوپر کومنٹ بھی نہیں کیا انہوں نے پوائنٹ وائز تو لیا بھی نہیں میں اکسپلین کرتا ہوں کیوں انہوں نے پوائنٹ وائز نہیں لیا کیونکہ لے نہیں سکتے تھے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی اوپننگ موو تھی پاکستان کی طرح سے کہ ایسی بات کی جائے جس کی اوپر ان کے پاس اگر کوئی جواب دیں گی بھی تو وہ کھوکلا جواب ہوگا اس کا کیا جواب دیتے ہیں انڈیا کہ نہیں ہم سیز فائد نہیں کرتے یا یہ کہتے کہ وہ تو آپ کر رہے ہیں بریک کر رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے چلو آپ بیٹھ جاتے ہیں ختم کرتے ہیں دونوں یون ایبزوریس کو آپ نہیں جانے جاتے ہیں انگلی بات اسی ایک پروپوزل کے اندر تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بڑی ریالیسٹک آئیڈیلیسٹک نہیں بڑی ریالیسٹک کیونکہ یہ پہلے ٹرائی کی گئی ہے اور کامیاب رہی ہے تو یہ ریالیزم ہے اور ڈپلومیٹکلی گوڈ موو دنیا اس کو اپریشیئیٹ کرے گی جہاں آپ آئیڈیلیزم کی بات آ جاتی ہے آپ نے ساتھ ہی ایک اچھی پروپوزل کے اندر ایک اور چال چل دی آپ نے کہا کہ یونائٹیڈ نیشنز ایبزوریس گروپ جو ہے اس کو سٹرنسن کیا جائے اس کو بڑھایا جائے تاکہ یہ وہ مانیٹر کر سکے کہ وائلیشن آپ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں یہ کیوں میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر اس کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا یہ ہے پروپاگینڈا ہمارا جس کو انڈیا کہتا ہے کہ پروپاگینڈا ہے انڈیا کہتا ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے یونائٹیڈ نیشنز ایبزوریس گروپ کو اسی لئے وہ ہماری طرف سٹیشن نہیں ہے انڈیا کی طرف سٹیشن نہیں ہے اور ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشنز ایبزوریس گروپ کب سے کہتے آ رہے ہیں کہ ان کو اور پاورز دی جائیں انڈیا کہتا ہے کہ اب تو سملا اکارڈ کے اندر آپ اور ہماری بات ہوگی یونائیٹڈ نیشنز کو بھول جائیں اور آپ نے سملا اکارڈ جب سائن کیا تھا تو یہ ضرور لکھا تھا کہ without prejudices to each other's positions مگر بیسکلی وہ یہ تھا کہ آپ کے اور ہمارے جو معاملے ہیں اس کے اندر کوئی تھرڈ پارٹی مداخلت نہیں ہوگی بائی لیٹرل ہے نا یہ بائی لیٹرل ہے مگر جب یونائیٹڈ نیشنز کو اب involve کر لیتے ہیں یہاں تو آپ ایک قسم کا ایک پاؤں یون کے کھاتے میں بھی کے کشتی میں رکھنا چاہتے ہیں جو کہ انڈیا کبھی نہیں accept کرتا تو جب آپ نے یہ بیش میں ڈال دیا تو یہ لازم تھا کہ انڈیا اس کو reject کر دے گا کیونکہ انڈیا اس کو accept نہیں کرتا کیونکہ وہ کہتا کہ تھرڈ پارٹی کو تو انہیں accept نہیں کرتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف بہت اچھی جو کہ دنیا کسی دنیا کوئی بھی اس کو نہ نہیں کر سکتا دوسری طرف اس کے اندر ایک اور clause ڈال دیا ہے جو کہ نہ انڈیا مانے گا اور اس کوکہ ہمدردیاں لوگوں کی ہندوستان کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہے ہماری بدقسمتی ہے یہ اور اس کی بہت سی وجوات ہیں جو کہ الگ پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ دنیا انڈیا کے ساتھ ہمدرد کیوں ہے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے وہ ایک اور پروگرام ہو سکتا ہے مگر یہ ایک حقیقت ہے اور میرا خیال ہے پاکستان میں اور دنیا میں سبھی اسی کو اکنالج کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ جو کہاو دنیا کا ہندوستان کی طرف پاکستان کی طرف نہیں ہے we are the bad guys they are the good guys in the eyes of the world اب آپ آئیے اس کے ساتھ انہوں نے یہ پہلی proposal خراب کر دی اگلے آئیے پاکستان ان انڈیا reaffirm that they will not resort to the use of threat of force under any circumstances یہ بہت ہی زبردست proposal ہے یہ بہت ہی زبردست proposal ہے کیا اردو میں اس کا translate جو ترجمہ آپ نے کیا کہ دونوں اتفاق کرتے ہے یا آگری کرتے ہیں یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف نہ دھمکی دیں گے نہ فورس استعمال کریں گے طاقت کا استعمال نہیں ہوگا نہیں ہوگا طاقت کا استعمال نہیں ہوگا یہ ایک variation ہے ایک اور بہت بڑے آہ agenda item کی وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ اندوستان نے no war pact پاکستان کے ساتھ آہ پروپوز کیا تھا اندوستان نے no first strike ایک دفعہ پروپوز کی تھی پاکستان نے مصرد کر دی تھی کہ نہیں ہم نہیں مانتے اگر کل کو جنگ ہوتی ہے اور جو بھی چھیڑتا ہے اگر ہمیں ضرور پڑی تو ہم نیوکلئر ویپنز استعمال کریں گے آپ ہمارے پر پابندی نہیں لگا سکتے ہیں ہندوستان یہ کہتا تھا ہم نہیں پہلے استعمال کریں گے آپ بھی پہلے نہ استعمال کریں ہمارا یہ موقف ہے کیونکہ ہماری conventional forces کمزور ہیں بنسبت ہندوستان کے conventional balance جو ہے وہ ہندوستان کی حق میں ہے جہاں ہماری ایک ٹینک ہے ان کے پاس چار ٹینک ہیں جہاں ہمارے پاس ایک soldier ان کے پاس چار soldiers ہیں تو اس لیے اگر ایسے لگا کہ ان کی وہ ہمارے پر حاوی ہو گئے ہیں یا there are about to overrun پاکستان تو ہم تو نیوکلئر ویپنز فرس ٹائک کریں گے ہم نے آج تک یہ بات نہیں مانی کہ نو فرس ٹائک کے اوپر کوئی اگریمنٹ کی جائے یہ جو ہم نے کہا کہ نو use of force against each other یہ اس قسم کی بات تو نہیں ہے مگر اس کے بڑی قریب آتی ہے اس کا یہ مطلب ہے ہم نہیں پہل کریں گے آپ بھی پہل نہ کریں کوئی ظاہر آگر کوئی پہل کر لیتا ہے تو پھر جواب تو دینا نوکلئر کا لفظ استعمال نہیں ہے مگر میں یہ سمیتا ہوں یہ ایک قسم کی پاکستان کی طرف سے ایک nurses ہے کیونکہ دنیا پاکستان کو کہتی تھی یہ آپ کا جو موقف یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم استعمال کریں گے گا اگر ضرور پڑی تو اگر ساری دنیا کہتی ہے کہ ہم پہلے نہیں کریں گے امریکہ بھی گھتا ہے پہلے نہیں کریں گے روس بھی گھتا ہے پہلے نہیں کریں گے اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوئی تو ہم کریں گے ساری دنیا ایک بات کہتی ہے اندوستان بھی وہی بات کہتا مگر پاکستان کہتا نہیں ہم پہلی بھی پہلی دفعہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اجازت ہم نہیں یہ نہیں اپنی رائٹ چھوڑیں گے تو یہ جو انہوں نے کہا اس کی یہ بھی دنیا کو بہت بہت پسند آئی ہوگی بہت پسند آئی ہوگی مگر انڈیا کو تو ایکسپٹ کر لینا چاہیے تھا مگر انڈیا نے کیوں نہیں اس کو اس کا بھی جواب انڈیا نہیں دیا وہ بھی پوچھ لیجئے کیوں اس کا بھی جواب میں دیتا ہوں آپ کو انڈیا نے اس کا بھی جواب نہیں دیا دے نہیں سکتے انڈیا کے اندر اس وقت ایک بات چل رہی ہے ہاٹ پرسیوٹ انڈیا کی فوج بی جے پی کی کمانڈ کے اندر وزاراں یہ دکھانا چاہتی ہے انڈیا کی عوام کو کہ ہم بڑے تکڑے ہم نے میمار میں جا کے اکراس دہ بارڈر جا کے ہم نے آپریشن کیا اور وہاں جا کے ایسی تیسی کر دی ان کی راگے اور اگر ضرور پڑی تو ہم مریدکہ میں بھی باومنگ کر سکتے ہیں جی ایس کیو کے بر بھی باومنگ کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آج کل یہ ڈراما چلا رہا ہے وہاں فرس ٹرائک اس نہ نیوکلیر سٹرائک بٹ ہاٹ پرسیوٹ وہاں ہندوستان کے جو نئی فوج کے جرنیل ہیں وہ اس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور جنگویزم ہو رہی ہے وہاں جو ہماری طرف سے کبھی نہیں ہوئی ایک لیمٹیڈ وار کی بات ہو رہی ہے نا اور لیمٹیڈ وار جو کہ یہ پہل ہندوستان کرے گا اور یہ وہاں دندر آ رہے ہیں کہ جی ایسی کی تو ایسی تو یہ ہماری پروپوزل ایمڈ کہ یہ ان کی یہ جو بات نے اس کو روکا جائے اس کو بند کیا جائے اسی لیے ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ اگر وہ یہ بانتے ہیں بات کہ ٹھیک ہے تھریٹ آف فورس کی بات نہیں ہوگی ہم تو نہیں کر رہے ہندوستان کر رہے آج اس لیے انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں this was a good addition to the four point agenda تیسی چاہیے steps are taken to demilitarize کشمیر ایک طرف یہ بڑی realistic بات ہے دوسری طرف یہ بڑی idealistic بات ہے مشرف کے زمانے میں back channel میں بی جے پی اور پھر کانگریس کے ساتھ ایک معایدہ ہوا نہیں مگر ہونے جا رہا تھا اگر مشرف کی چھٹی نہ ہو جاتی پاکستان میں اور اس کے بعد ممبئی نہ ہوتا تو وہ ایک خوشیت کسوری صاحب یا فورن منسٹر ان کے اب کتاب بھی آگئی جس کے اندر ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ back channel کے ذریعے کیا باتیں ہو رہی تھی اور اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہی تھا کہ دونوں sides agree کرتی ہیں کہ کشمیر کی solution ڈونڈنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ کرنا پڑے گا کہ دونوں فوجیں demilitarize کرنا پڑے گا زون ہماری فوج بھی ازاد کشمیر کے اندر ہے وہ کر تو کچھ نہیں رہی وہاں defensive positions میں ہے انڈیا کی فوج جو ہے وہاں offensive positions میں بھی ہے اور کشمیری عوام کے اوپر تشدد بھی کر رہی ہے اور repress بھی کر رہی ہے تو یہ انڈیا کا ماننا under those circumstances کہ demilitarize کشمیر this was a very very good suggestion مگر realistic اس لیے کیونکہ پہلے یہ تسلیم کر لیا تھا انڈیا نے unrealistic اس لیے کہ اس لیے اس وقت انڈیا بڑے beligerate mood میں ہے اس وقت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ demilitarize کا سوچے بھی اور وہ اس کو کبھی بھی accept نہیں کرے گا مگر جب یہ accept نہیں کرے گا تو کشمیر کا issue جو ہے وہ highlight ہوتا ہے کہ اچھا آپ پھر فوجے رکھنا چاہتے ہیں وہاں آپ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں وہاں آپ repress کرنا چاہتے ہیں وہاں تو یہ بھی بہت اچھا point تھا اور اس کے ساتھ بھی انڈیا expose ہوتا ہے جب اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ ہاں ہاں یہ اچھی بات ہے اب آئیے آپ چوتھا agree to an unconditional mutual withdrawal from siachen کہ جی siachen glacier جو ہے وہاں سے دونوں فوجیں اپنے اپنی ہٹ جائیں وہاں سے اور اس کو demilitarize کر دیا جائے یہ بھی بہت ملچسپ جس نے بھی یہ چار points بنائے ہیں اچھے points بنائے ہیں مگر کیوں نہیں کامیاب ہوئے اس کی بھی ساتھ ساتھ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ انڈیا ان کو نہیں مانے گا اور جب نہیں مانے گا تو دنیا جو ہے وہ سوچے گی انڈیا unreasonable ہو رہا ہے glacier ایک تو glacier melt کر رہا ہے جیسے اور کیوں melt کر رہا ہے بکہ وہاں فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ heat generate ہوتی ہے بم پھٹتے ہیں وہاں جس کی وجہ سے landslides ہوتی ہیں avalanche ہیں سنو melt کرتی ہے اور slowly glacier جو ہے وہ melt کر رہا ہے لیکس اس علاقے میں ختم ہو رہی ہیں environmental damage ہو رہا ہے اور دونوں ملکوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے فوجیں ماں رکھنے کا یہ بھی دنیا کو یہ بات بڑی پسند آئے گی میاں نواز شریف صاحب نے ایک زمانے میں جب یہ opposition میں تھے تو ان سے کسی نے پوچھا سی ایچن کہ انہوں نے کہا وہاں کیا پڑا سی ہے چاہیے مرف پڑی ہے ہمیں تو بڑا کر لینا چاہیے یہاں تک میاں صاحب نے کہا تھا کہ unilaterally بڑا کر دینا چاہیے انڈیا بڑا کرتا نہیں کرتا ہمیں آ جانا چاہیے انڈیا نہیں بڑا کرتا کارگل کے بعد انڈیا کی position سی ایچن کے اوپر بدل گئی ہے پہلے ان کا یہ تھا کہ آپ بھی چلے جائے واپس اپنی جگہ پہ ہم بھی واپس چلے جاتے اپنی جگہ پہ ہم ایک نقشے کی اوپر لکھ دیتے ہیں کہ یہاں یہاں سے ہم پیچھے گئے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ تھی تاکہ کل کو اگر کوئی لڑائی جگہ نہ ہو تو ہم کہہ سکیں کہ آپ نے تو تسلیم کیا تھا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے اوپر ہم کہتے تھے کہ نہیں ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس کی وجہ ہے کہ پہلے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اب تو آپ بیٹھ گئے ہیں پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس لیے ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہاں یہاں ہماری پوزیشنز ہے دونوں کی مگر یہ اب سائن نہیں کریں گے کہ سائن کرنے کے ساتھ یہ مطلب ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ لیجٹوٹلی وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ جگڑا کی وجہ سے وہ سیہچن حل نہیں ہو سکا مگر جب کارگل ہو گیا تو انڈیا کا موقف اب فرق ہو گئے ہیں اب اگر آپ لکھے بھی دے دیں نا ان کو کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ وہاں اوپر بیٹھے ہوئے وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کارگل کے بعد کل کو پھر کچھ اس قسم بھی چیز ہو جاتی ہے تو آپ تو پھر بالکل بلک کر دیں گے کشمیر کا راستہ فرام ہیر اس لیے ہم سیہچن ہائٹس نہیں چھوڑیں گے بکہ وہاں سے راستہ جو لوگ جن کے پاس سیہچن ہے وہ پھر کشمیر کا راستہ بھی آگے جا کے روک سکتے ہیں فرم پنجاب انٹو کشمیر تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ فور اس میں ریالیزم اینڈ ایڈل بیٹ آف پراغمٹیزم اینڈ ایڈل بیٹ آف ویژن میں یہ سمجھتا ہوں بڑے اچھے پوائنٹس تھے اسی لیے انڈیا نے اس کا جواب نہیں دیا اور ریسپونس میں صرف ون پوائنٹ جواب دے دیا ہے کہ ہم نہیں کرتے ہیں اس کو یہ کیا بات کرتے ہیں ہمارا تو ایک ہی جواب ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ٹیررزم بات کرے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی پوزیشن بڑی کمزور ہے ہماری پوزیشن بڑی اچھی تھی یہاں ایک اور سلسلہ ایک اور دور چلا جسے ڈوسیرز کا جس طرح پاکستان کی طرف سے دیئے گئے سیکری جنرل یونیٹ نیشنز کو اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد کہ جو ڈوسیر ڈپلومیسی جس کے اب بات کی جاری ہے وہ کتنی ایفیکٹیو ہے بھارت کا اگر یہ موقف ہے آج کہ انہوں نے ان چاروں پوائنٹس کو ریجیکٹ کیا ہے تو اس کے پیسے کیا وجہ ہے کیا ڈومیسٹک ریزنز ہیں یا کچھ اور ایک بریک کے بعد پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گے ایک دور پھر آپ کو شامدیت کہتے ہیں نیشن صاحب اب بات ذرا ہو جائے کہ آج پاکستان نے ریڈرن نیشنز کے سیکریری جنرل بانکی مون کو ڈوسیر دے دیئے ہیں جس کے بارے میں بات کی جاری ہے سرطان عزیز صاحب کافی عرصے سے بات کہہ رہے تھے کہ بھارت کی طرف سے خاص طور پر راہ کی طرف سے ایک انسٹیبلٹی اور ٹیررزم پاکستان کے اندر کریٹ کے جاتا ہے مختلف جگہوں کے اندر فاٹا کے اندر ہے بلوجستان کے اندر ہے کراچی کے اندر ہے یہ کتنی ایفیکٹیو چیز ہے کتنی ایفیکٹیو موو ہے کیا اس کا کوئی فائدہ ہے پاکستان کو دیکھئے اوفا میں جو 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 اگریمنٹ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ دونوں سائٹز ملیں گی اور وہ پانچ پوائنٹ آگے جا کے پانچ پوائنٹس دسکاس ہوں گے سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اوفا میں مل کے ٹیررزم دسکاس ہوگی اس کی انہوں نے آپ کیوں پر الزام لگانے تھے کہ آپ یہ 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 کر رہے ہیں اور آپ نے ان کیوں پر الزام لگانے تھے کہ آپ یہ یہ کر رہے ہیں اور پھر آپ نے کوئی اس پر ڈسکیشن کرنی تھی انفورچنٹلی جب میاں صاحب واپس آیا تو یہاں میڈیا نے اور کچھ اسٹیبلشنڈ لوگوں نے شور ڈال دیا کہ آپ نے ٹیررزم کی بات کی اوپر تو بات کرنے کی تیاری کر لی ہے مگر کشمیر کی بات نہیں کی تو ہماری گفرمڈ نے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا کریں پھر انہوں نے کشمیر کی بات شروع کر دی انڈیا نے کہا آپ نے تو کچھ اور بات وہاں مانی تھی اب آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں یہ تو منظور نہیں ہے ہم نے تو بات ٹیررزم پر کرنی تھی یہ ہماری غلطی تھی ہمیں اگر کشمیر کی بات کرنی تھی تو پہلے کرنی چاہیے تھی اور اگر نہیں کی اس وقت اور ہمارا خیال تھا کہ ٹیررزم کی بات کرنی ہے ہم نے اپنا اجنڈا دینا ہے اگر ان کا اجنڈا ہے تو ٹھیک ہے تو پھر یہ کنڈیشن ہمیں نہیں لگانی چاہیے تھی یہ بالکل وہی ہوا جو پاکستان میں ہوا کہ کہہ کے کچھ آئے اور آکے اسلام آباد میں آکے اپنی پوزیشن ریورس کر لی یہ ہم نے کیا ہندوستان نے بالکل یہی کیا تھا جب پرائیم میریسٹر گلانی اور ڈاکٹر منمون سنگھ شرمل شیخ میں ایجپٹ میں ملے تھے بیفار دی پاچر دوزار گیارہ دوزار گیارہ یا بارہ وہاں کیا ہوا وہاں بھی باتیں ہوئیں ساری باتیں ہوئیں وہاں بلوچستان کی بات کر دی پرائیم میریسٹر پرائیم میریسٹر ڈوسیر لے گئے تھے بلوچستان کے بارے میں کہ آپ بلوچستان میں بلوچ انسرجنس کو ٹریننگ دے رہے ہیں اور پیسے نے انڈر پریشر جو ہماری طرف سے آیا انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے جی آگے جو بات ہوگی ہم بات کریں گے اپنی کہ آپ ٹیررزم اور آپ جو بات کرنا بلوچستان کی بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں اور وہ جوائنٹ کمینیکے میں آ گیا جب منمون سنگھ صاحب واپس آئے تو ان کی اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا ان کو پڑ گیا کہ یہ آپ ملوچستان کیسے آپ نے مان لیا آپ تو ان کو منوانے گئے تھے کہ آپ کشویر میں کیا کر رہے ہیں اور اوپر سے آپ جا کے یہ بھی ایجنڈا پہ لے آئے ہیں ممبئی کی بات کرنے گئے تھے آپ ممبئی کی بات کرنے گئے تھے اور آپ نے جا کے انہوں نے آپ سے یہ منوا لیا ہے یہ تو آپ کو کیا ہاتھ میں آیا آپ تو انفیکٹ دے آئے ہیں کچھ تسلیم کر لیا کہ ایک مسئلہ ہے بلوچستان کا تو یہ تو یہ آپ نے کیوں مان لیا تو انڈین گورنمنٹ نے وہاں سوری 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 کر کے اور پاکستان کو کہا ہم تو بلوچستان کی بات ہی نہیں کرتے بلکل جو شرمل شیخ میں ہندوستان کے ساتھ ہم نے کیا وہ ہندوستان نے ہمارے ساتھ اوفا میں کر دیا اس کی وجہ کیا یہ نہیں تھی کہ پھر ہم we were not prepared in اوفا ہمیں ہمیں جو جو کر جو آنا چاہیے تھا اس communicate کے اندر یا ان پانچ پوائنٹس میں پھر وہاں پر ہماری طرف سے کوئی گوف اپ تو ہوگا نہیں گوف اپ ہوا نا this is the problem ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہماری ہندوستان کے ساتھ کو بات ہو اس میں top پہ کشمیر ہونا چاہیے مگر حقیقت یہ ہے کہ 1999 سے یا 1967 سے کشمیر top پہ ہوا ہی نہیں ہے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی 1997 میں جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت کشمیر core issue کو ختم کر کے انہوں نے one of the eight issues بنا دیا وہ جو معایدہ ہوا تھا آئی کے گجرال کے ساتھ لاہور میں اس دو foreign secretaries کے درمیان میاں صاحب اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کہ ہماری جو پرانی position ہے کہ کشمیر is core issue core issue core issue سب سے پہلے یہ بات کریں گے اور کوئی بات نہیں کریں گے وہ ہم نے تبدیل کر لی تھی ہم نے یہ کہا تھا ٹھیک ہے اندوستان کی بات مانتے ہیں آٹھ issues ہیں آٹھ ٹوکریاں بنا لیتے ہیں سب کو ساتھ ساتھ discuss کرتے ہیں وہ اور بات ہے کہ جب وہ واپس گئے گجرال صاحب خوشی خوشی وہاں جا کے انہوں نے کہا اے آپ کیوں نہیں ہے آپ نے کشمیر مانا ہی کیوں تو وہ چھپ کر کے بیٹھ گئے انہوں نے کہا اللہ میں تو ہٹا کے out of the one issue کو میں آٹھ وے issue بے لے ہوں اور آپ کہتے ہیں میں نے include کیوں کیا وہ چھپ کر کے بیٹھ گئے وہ composite dialogue شروعی نہیں ہوا اس کے بعد ان کی ہوگی چھٹی بی جے بی آگی جیت کے election بی جے بی نے نیوکلیر weapons ٹیسٹ کر لیے اس کے بعد پندل نیلے پہ دیلہ آپ نے مار دیا اور لگ ہو کے بیٹھ گئے ایسی ہوا نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کشمیر کا issue یہ ایک ذہن میں ہے پاکستان کی عوام میں اور ہمارے میڈیا میں اور کچھ establishment کے figures میں کہ کشمیر 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 actually 1997 کے بعد کشمیر 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 کسی حکومت نے نہیں کیا اور جنرل مشرف جنہوں نے کارگل کیا وہ اتنی آگے اتنی آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے United Nations کے سارے جو جو resolutions تھے انہوں نے کہا پچاس سال کے بعد دیکھے جائیں گے وہ اپنی جگہ پہ ابھی تو کچھ solution ڈونے out of the box solution جو انہوں نے کہا تھا باکس تو یون تو انہوں نے out of the box solution کی بات کی اسی طریقے کے ساتھ بی جے پی ان کے ساتھ بڑھی تو میاں صاحب تو وہ ایک پرانا ایک سلسلہ ہے اس کو چلا رہے ہیں اوفا میں کشمیر was not an issue ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ امریکہ نے دونوں ملکوں کے اوپر اور چائنہ نے دونوں ملکوں کے اوپر دباؤ ڈالا کہ دیکھے terrorism بہت important ہے انڈیا تو کہتا ہی ہے اب پاکستان بھی تسلیم کرتا ہے کہ terrorism بڑی خطرناک چیز ہے ہمارے آرمی چیز نے خود کہا ہے جنرل کیانی نے کہ یہ existential threat ہے to پاکستان اب کون terrorist ہے اچھا terrorist ہے کون برا terrorist ہے تو یہ بھی بات ہو جائے اب تو ہم بھی کہتے ہیں نا terrorism is a major issue for پاکستان major issue it is the core issue for پاکستان also تو اوپر سے ہم کہتے ہیں انڈیا بھی support کر رہا ہے terrorism تو یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ اس کو discuss کر لیا جائے یہ فوری طور پر اس کو discuss کرنا چاہیے تو انڈیا تو کہتا ہی تھا تو اس لیے ہم دونوں دونوں نے وہاں agree کیا یہ نہیں پتا تھا کہ جب واپس جائیں گے یہاں ایک وہ چھوٹا سا گروپ ہے جو میڈیا کے اندر اور military establishment کہ آپ نے کیوں نہیں کشمیر کی بات کی اور یہ لوگ اتنے کمزور ہیں یہ ہمارے foreign policy والے کہ یہ بیٹھ گئے اور نے کہا جی کشمیر کشمیر کی جی جس کی وجہ سے وہ ساری ٹاکسی رہے گئی مطبع آج آپ نے کہا کہ انڈیا کے اندر بھی ہے بلکل ایسی لوگ ہیں وہاں بھی to answer your question what we did at ufa was the right thing to do we should have gone to india and discussed the whole issue of terrorism آپ کا سوال تھا کہ یہ file یہ fold file جو ہے dossier اس وقت کا ان کے ہاتھ میں وہ دینا تھا نا بالکل اب یہ ان کے لے لے کے پھر رہے تھے کرنا کیا ہے اب کیونکہ انڈیا نے انہوں نے پہلے تو نہیں دیا نہ ہی میاں صاحب نے اپنی speech کی اندر اس کا ذکر کیا نہیں کیا کہ ہم dossier لے کے آئے میں کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ انڈیا ریسپونس کیا کرتا ہے ہمارے چار پروپوزلز کے اوپر جب دیکھا کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیئے کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیئے اور اوپر سے صرف ٹیررزم کی بات کی ہے انہوں نے کہا اچھا پھر ٹیررزم دیگل کر دیو چلو پھر اسی انہوں انہوں نے اب یو این میں تو ہم نہیں ہم جا کے سیکریٹی جنرل کو پکڑا جائیں تو یہ تیاری کر کے گئے تھے کہ ہم یہ اچھی بات کرنے جا رہے ہیں اگر تو مانتے ہیں تو بات آگے بڑھتی ہے اگر کوئی گن ڈالتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ ہے that is why it was not mentioned or given by نواز شریف during that time he didn't wave it they kept it back then when the Indians responded so then they said okay terrorism چلو آؤ پھر yellow terrorism okay ایک دیکھیں بات یہ ہے ناواز شریف کچھ پھر آپ نے پہلے کہا کہ کشمیر کو core issue کے طور پر یا انیس سو ستانوے کے بعد سے اب تک اس کو one of the eight or seven outstanding issues جو ایک حل طلب معاملہ ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں لیکن آج جو بات ہو رہی ہے بھر کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا انگلینڈ کے اندھر آرمی چیف بھی بات کر رہے ہیں ایک think tank سے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ لی ہر چیز جڑی ہوئی ہے کشمیر سے پاکستان کی official policy اس وقت یہی ہے سرکار کی کہ لی آپ بات کریں گے کشمیر اس کے اندر ضرور شامل ہوگا کشمیر سے بات ہوگی کشمیر والے سے بات ہوگی تو میرے خال میں we are back to the square one ہم بات تو ہی کر رہے ہیں میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہماری position 90's کی position جو کہ انڈیا کی وجہ سے انڈیا کی obduracy انڈیا کی stubbornness انڈیا کی refusal to talk تجارت کی اوپر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سینچن کی اوپر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پانی کی اوپر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کشمیر کو تو چھوڑیں کسی اور چیز کی اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جب اس قسم کی ادھر سے آپ کو آوازیں سنائی دیں کہ جی یہ ہم حملہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے تو پھر یہاں بیٹھ کے کیا آپ کریں گے آپ یہ کہیں گے نہیں 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 ٹھیک ہے کشمیر نہیں ہم کرتے پھر وہ automatically آپ کا یہ response آتا ہے کہ so be it then آپ اگر اس قسم کی position لیں گے تو we will go back to the old position that is what has been happening here also دو سال سے کیونکہ یہ بات آگے نہیں بڑھ رہی کیونکہ اور اس لیے پھر ہمیں پھر واپس اپنے پرانی position پہ جانا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ وہاں نہیں جائیں گے انہوں نے آپ pre condition شروع کر دی ایک زمانہ تھا ہم کہتے تھے pre condition کشمیر بات ہوگی اس کے بعد ہم باقی باتیں کریں گے پہلے یہ کریں گے اس کو حل کریں پہلے وہ کہتے تھے جاؤ جاؤ ساری باتیں کر لیتے ہیں یہ تو آخر میں بات ہوگی ساری عمر ہم یہی پھسے رہے اب کیا ہو گیا ہم نے مان لی کہ چلو جی کشمیر کی بھی بات ہوگی باقی باتیں بھی کر لیں اب انڈیا بھاگ گیا یہاں سے وہ کہتا سوائے ٹیررزم کے اور کو بات ہی نہیں کرنی ہے ہم نے وہ ابھی بھی ممبئی لے کے بیٹھا ہے اب ممبئی کو ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اور وہ ایک سٹی وولف قسم کا ایک incident تھا جس میں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا کوئی ہاتھ نہیں تھا وہ اس قسم کے لوگ کل پر سو بھی آن سیکیورٹی چاہ جائے یہ تو پرانے لوگ ہیں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہمیں اٹیک کر رہے ہیں تو انڈیا کو کیوں نہیں کریں گے اور ہم تو ابھی evidence دے رہے ہیں کہ state terrorism کے روجو کر رہی ہے absolutely تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار نے آ کے ہندوستان کا پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا روحی بدل دی ہے بالکل ایک نئی نئی dimension کے ساتھ نئے طریقے کے ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ deal کرنا چاہتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے بی جے پی کی واجپائی حکومت کے ساتھ یا کانگریس کی حکومت کے ساتھ وہ بالکل ایک rupture کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ پچھلی کمتوں نے ہماری اپنی پارٹی نے یہ سب کچھ کیا تھا ہم ایک بالکل نیا راستہ لینا چاہتے ہیں اور وہ راستہ کیا ہے وہ راستہ یہ ہے انٹی پاکستان انٹی مسلم آپ کو یاد نہیں ہے آپ اگر یاد کریں کہ ہم نے ایک ٹی وی پروگرام کیا تھا جس پہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ باتیں کرتی رہی ہے مگر جب حکومت میں آئے گی تو اس کا رویہ بدل جائے گا کیونکہ کانگریس بھی بڑی انٹی پاکستان بات کرتی تھی جب حکومت میں آتے تھے تو ویشن کا سوچتے تھے بچپائی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا انٹی انٹی پاکستان ساری ریٹرک باہر بیٹھ کے بعد کے نمرا صاحب اندر آ کے ان کو احساس ہوتا ہے کہ اس سے بہتر کچھ چیز نہیں ہو سکتی امن اور اس کے لیے تو نوبل پرائنس بھی مل سکتا ہے تو پھر جس وجہ سے بودی پرائنسٹر بنے جن لوگوں نے ان کو پرائنسٹر بنایا وہ پاکستان کے ساتھ ہیٹ کر کے ہی رکھیں گے تھنڈا نہیں ہوئیں گے مکوز یہ ان کو پولیٹیکل کیپٹل وہ اب میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آج کہاں کھڑے ہیں انہوں نے جو کچھ کیا وہ کیوں کیا اور آگے اب کیا یہ کریں گے اوکے ہم بریک کے بعد پر بات کریں گے جس پیس پہ ہم جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا باقی سبجیکٹ سمجھ اس کا سپارک کر پائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد پھر مزید بات کریں گے وہاں ساتھ رہے گا ایک بریک کے بعد آپ پھر خوش آمدید کہتے ہیں نظم صاحب اب بات یہاں ہو جائے کہ جو اس وقت بھارت کے اندر ہو رہا ہے کیا کس چیز کا انفلونس ہے موڈی سرکار کے اوپر کہ وہ آج پاکستان کے ساتھ اس طرح کا روئیہ رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو اپینینز ہیں وہ بھی میں آپ چاہوں گا دو بڑے سٹیٹ اپینینز ہیں میں آپ سے ڈسکاس کرنا چاہوں گا لیکن بھارت کے اندر ایسا کیوں ہے کیوں ایسا روئیہ ہے اس پر بات ہو جائے دیکھئے کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں جیسے بھی آپ نے اشارہ کیا کچھ لوگ یہاں ہمارے تذیرکار کہتے ہیں کہ جی موڈی قبر نے تو الیکشن ہی پاکستان کے اوپر لڑی تھی اور یہ ایک مدہ ہے جس کے اوپر الیکشن میں سیل کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل حقیقت کے برعکس ہے ایسی کو بات نہیں موڈی سرکار ایکنومک ڈیولپمنٹ ایجنڈے کے اوپر جی تھی جو کہ موڈی کی جو سکسس سٹریٹیجی تھی was the economic ڈیولپمنٹ of گجران وہی انہوں نے الیکشن کیمپین کے دوران کی ہاں وہاں لوگ تھے ایسے جو کہ بڑے ہارڈ کور انٹی مسلم انٹی ہندو آرچ ہندو اور ظاہر ہے from time to time وہ پاکستان کو کھڑکا جاتے تھے مگر it was never a central issue it was the election was not fought on anti-Pakistan slogans یہ پہلی بات تو یہ یہ غلط فہمی ہے یہاں کہ ایسی کو بات ہے کہ اس کو ریسورج کر لیں ایسی کو بات نہیں دوسری بات یہ بڑی اہم ہے کہ موڈی ابھی بھی anti-Pakistan rhetoric کی اوپر اپنی سرکار کو float کیے ہوئے نہیں ہیں اس کے space pack کی اوپر وہ نہیں زندہ کہ وہ anti-Pakistan rhetoric انہوں نے چلائی وی ہے اور war hysteria create کیا ہوئے بلکل ایسی بات نہیں ہے اندوستان میں میں اس سال تین دفعہ اندوستان سے ہو کے آیا ہوں پاکستان is not an issue ان کے لیے issues اور ہیں وہاں and major issue is کہ جس ایجنڈے کی اوپر موڈی آیا تھا economic development why do you think کہ موڈی اس ساری دنیا پھر رہا ہے top businessmen کو مل رہا ہے foreign investment کو لیور کر رہا ہے چائنا سے آپ نے اگر 42 billion dollars کی اگلے دس سال کے لیے کی ہے تو موڈی نے اگلے پانچ سال کے لیے 26 billion dollars کی ڈیلز کر لی ہیں چائنا کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ جتنی foreign investment موڈی اٹریک کر رہا ہے اور جتنی strong Mumbai stock market جا رہی ہے it's an economic development agenda this is why وہ چائے والا جو ہے وہ اب سرمایہ داروں کا اتنا پیارا ہو چکا ہے پاکستان got nothing to do with it پہلی بات ہوتے ہیں however کیا بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ سخت ہے اگر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی overall stability کے ساتھ یا اس کی election prospects کے ساتھ تو why is he still not making peace with پاکستان یہ سوال relevant ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آپ نے دیکھا دو initiatives ابھی تک ہوئے ہیں پہلا initiative تو وہ ہوا تھا جبکہ وہ سرطاج عزیز صاحب نے جانا تھا اور فیصلہ یہ ہوا کہ جی ساری باتیں ہوں گی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم حریت والوں سے ملیں گے تو انہوں نے کہا اگر آپ حریت سے ملیں گے تو ہم نہیں آپ سے ملیں گے اور ان سے ہم نے کہا ہم نے ہمیشہ ملتے رہے ہیں what's the big deal جس پہ تو کوئی issue نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں ملیں گے اب یہ ان کے لیے ایک excuse تھا کہ ہم نہیں ملیں گے اور یہ سوال یہ کھڑا ہوا کہ یہ کیوں کیا اندوستان میں بھی بڑے لوگ سے ان سے سوال کیا کانگرس والوں نے کہا یہ کیا بات ہے یہ تو پہلے بی جے پی گورنٹ بھی ملتی رہی ہے جبکہ یہ لوگ آ کے ملتے رہے ہیں یہ سوریت والوں کو اس کے بعد talks ہوتی رہی ہیں تو یہ سپیشل بات کیا ہوگی کہ آپ نے ریجاک کر دیا دراصل اس وقت کشمیر میں elections ہونے والے تھے اور بی بی جے پی اپنی انٹی مسلم انٹی پاکستان کنسٹیٹینسیز کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کو امن ہونے جا رہا ہے اس لئے ہارڈ لائنگ لی بھی تھی so that is why those talks were not held and بی جے پی's election strategy was successful انہوں نے اب coalition government وہاں بنا لی انہرڈ of کہ بی جے پی وہاں کشمیر کے اندر جمہور کشمیر کے اندر ایک coalition government ہے اب بیہار میں election ہونے جا رہے ہیں بیہار is the one of the biggest states of india this election is very crucial for the bjp یہ پانچ طریقوں چار طریقوں بیہار میں election ہونے جا رہے ہیں چار یا پانچ کو آخری stage اس سے پہلے کسی صورت میں بھی وہ انٹی پاکستان یا soft پاکستان stance نہیں لے سکتے یہ ان کی ایک constitutionsی ہے rss کی جو کہ upset ہو جاتی ہے demotivate ہو جاتی ہے اس وقت وہ بیہار کی وجہ سے آپ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کوئی آگے پیش قدمی کرنے کے لیے تیار نہیں میرا کیا کہنے کا مطلب ہے میرا یہ مطلب ہے کہ مودی سرکار جب یہ election ختم ہو جائیں گے تو پھر ایک ایسا وقت آئے گا موقع وقت آئے گا کہ یہ پھر dialogue شروع ہو سکتا ہے اس وقت یہ domestic compulsion جو bjp کی ہے which had to do with elections in کشمیر and now elections in Bihar یہ ختم ہو جائے گی اس وقت بھی جب یہ کشمیر کی election سے پہلے انہوں نے یہ cancel کیا تھا تو میں نے یہ تجزیہ کیا تھا کہ یہ ایسے ہی حصے معمول رہے گا بحار کی election جب تک نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک کوئی نرمی نہیں آئے گی from their stance کہنا کا یہ مطلب کہ اس کے بعد یہ جو آپ نے ساری باتیں کہیں ہیں دنیا ان چیزوں کو اٹھائے گی اور این ممکن ہے بالکل این ممکن ہے کہ اگلے مہینے میں یا دو مہینے کے اندر پھر کسی در کسی قسم کا initiative یا dialogue شروع ہونے کی ایم chances ہیں اوکے نیم صاحب بہت شکریہ لیکن وقت میرے پر ختم ہو گیا unfortunately جن issues کی بات ہم نے کی جن اور issues کی وہ ہم نہیں discuss کر پائے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ کل ان پر بات ہوگی آج کے پروگرام کا feedback ہمیں ضرور دیجئے گا دیکھنے کا بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی